میرا تعلق ویسے تو انڈیا سے ہے بھر پچھلے تقریباً بیس سال سے میں یوکے میں رہ رہا ہوں اور میری ایک اپنی ایک کانسپیریسی تھیری ہے آپ بتائیے کہ اس کے اوپر آپ کا کیا اپنین ہے کہ جو پاکستانی اسٹابلشمنٹ ہے وہ ایسے لیڈر کو ہی حکومت میں آنے دیتی ہے کہ جس کے اوپر ان کا کوئی نہ کوئی ایک ان کی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں رہتی ہے اسٹابلشمنٹ کے ہاتھ میں تاکہ کل کو ضرورت پڑے تو وہ اس کمزوری کا استعمال کر سکیں جیسے کہ عمران خان جب حکومت میں آئے تو اس سے پہلے ہی ان کا جو فورن فنڈنگ والا کیس ان کے اسٹابلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا اور ان کو پتا ہے کہ جب بھی چاہیں تو اس کیس کا استعمال کر کے وہ عمران خان کو فارق کر سکتے ہیں اسی طرح اب جو ہے شہباز شریف آئے ہیں اور ان کے بھی کافی سارے کیسز ان کے فیملی کے کیسز جو ہیں وہ دالتوں میں چل رہے ہیں اور اسٹابلشمنٹ کو پتا ہے کہ جب بھی چاہیں تو وہ اپنا انفلوینس کو یوز کر کے اور ان کیسز کے ذریعے شہباز شریف پہ عرصہ حیات تنگ کر سکتے ہیں اور ان کو فارق کر سکتے ہیں یہ جو میرا ایک انالیسز ہے اس کے اوپر کوئی اپنی وضاحت کریں پلیز تینکیو دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور میرے خیال میں دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں کی اسٹابلشمنٹ یا جہاں کی فوج ایک تو باتشاہت والے معاملے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ یہ حیثیت وہ پر شاہی خاندانوں کے حاصل ہوتی ہے لیکن جہاں پہ بڑی فوجیں ہوا کرتی ہیں وہ امریکہ سے لے کے میں سمجھتا ہوں کہ چین تک کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا کہ یہ جس کی فوج کا سیاست میں کوئی نہ کوئی کردار نہ ہو پاکستان کے اندر نسبتاً زیادہ اس لیے ہے اور وہ آپ مائن نہ کیجئے لیکن بڑی حد تک اس کا ذمہ دار آپ کا ملک ہے کیونکہ آپ کا ملک انڈیا پاکستان سے سائز میں بہت بڑا ہے اور جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے وہ آپ کی طرف سے اس کو برقرار رکھا گیا پھر آپ کے ملک جیسے بڑے ملک نے مغربی سرحت پہ بھی ہمارے لیے مشکلات کڑی کی اور بیچ میں جنگیں بھی ہوئیں تو جب آپ کو اپنے سے کئی گناہ زیادہ سائز میں بھی اور وسائل میں بھی بڑے دشمن کا سامنا ہوں تو آپ کو پھر بڑی فوج رکھنے پڑتی ہے تو پاکستان کے اندر ہمیں اپنی ڈیفنس پہ انڈیا کی وجہ سے اگر انڈیا یہ کام نہ کرے یا ڈسپیوٹس حل کریں اور اپنے ڈیفنس بجٹ کو اس لیول تک نہ لے جائیں تو شاید پاکستان میں بھی پھر صورتحال مختلف ہوتی تو پاکستان کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہونے کے ناتے یقینا اسٹیبلشمنٹ کا رول زیادہ ہے اور یہ ہر ملکی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی کہ ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ رہے کہ جو ان کو آنکھیں نہ دکھا سکے اور وہ کمزور رہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ اس طرح ایک منظم منصوبے کے تحت ہوا ہے عمران خان صاحب کو اس لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سامنے نہیں لائی تھی کہ ان کی کمزوریہ ان کے ہاتھ میں تھی بلکہ عمران خان صاحب کو وہ اس لیے لائی ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں جو پہلی کی قیادت تھی وہ یا تو کرپ تھی ان کی نظروں میں اور یا پھر یہ کہ وہ ان کو آنکھیں دکھا رہی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو بھی اس دھوکے میں رکھا تھا کہ وہ پاکستان کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اس لیے آہ وہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لائے تھے اب جہاں تک شعبہ شریف صاحب کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ شعبہ شریف کو اس وجہ سے اقتدار دلوایا گیا ہے کہ وہ آہ کیسز آہ کی وجہ سے وہ ان کے کنٹرول میں رہیں گے پھر تو اگر یہ بات ہوتی تو زیادہ کیسز تو زرداری صاحب کے ہیں تو پھر زرداری صاحب کو وزیراعظم بناتے لیکن اصل وجہ یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے اپنی بری کار کر دے گی اور اپنے رویے سے اسٹیبلشمنٹ کو مایوس کیا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بوجھ بن گئے تھے غلطی وہ کر رہے تھے گالی اسٹیبلشمنٹ کو پڑھ رہی تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک سہارا اس کیلئے بنی ہوئی تھی انہوں نے مزید سہارا بننا وہ چھوڑ دیا اور اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ پھر جو انتظام متبادل کے طور پر موجود تھا تو اس میں شاہبہ شریف صاحب نے ہی وزیراعظم بننا تھا